آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی جو ہے وہ ہماری کتنی بہترین قسم کے بنی ہے بہت ہی بہترین چاول بنیں بسم اللہ الرحمن کی ویرس میں غزگو ملک امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ویرس آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی بنانا انتہائی آسان ہے بہت مزے کی بنتی ہے تو چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پانی کو اچھی طرح بوائل کر لیں گے جب پانی کو جوش آج جائے گا تو اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک تیز پتہ دو بادیان اور ایک چھوٹا ٹکڑا دال چینی کا اور اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا کوکنگ آئل کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس بریانی کے لیے باسپتی چاولی ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے چاولوں کے ساب سے اس کے اندر ایڈ کریں گے نمک چاولوں کو آپ نے تیز آنچ پر بوائل کرنا ہے 6 سے 7 منٹ کے لیے آپ نے بوائل کرنا ہے اور چاول تقریبا 70 سے 80% تاکے پک جائیں تو چاول جو ہے وہ ہمارا تقریبا 80% گل چکا ہے تو اب اسے ہم چھانی میں نکال لیتے ہیں تو تاب آپ سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے ایڈ کریں گے کوکنگ آئل تقریبا 100 ایمل کوکنگ آئل جو ہے وہ آپ نے آئیڈ کرنا ہے کوکنگ آئل جب گرم ہوگا تو اس کے اندر ایڈ کریں گے قریبا ایک سے ڈیڈ پیاز پیاز کو براؤن کر لیں گے تو پیاز جو ہے وہ ہمارا براؤن ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک کیجی چکن جو میں نے چکن لیے اسے سب سے پہلے میں نے سرگاہ لگا کر اچھی طرح دھول گیا اور اس کی پیسیز جو ہے وہ میں نے میڈیم سیز رکھائے ہیں چکن کے ساتھ ادھرک لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے چکن کو ہم نے سراؤن کرنا ہے بریانی کے کورمے کے ساتھ سے میں نمک آئیڈ کروں گا تو چکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سنیرہ براؤن ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹوماتر یہ میں نے تین سے چار ادھر ٹوماتر لیے اور جو ہری میرچ ہے وہ میں نے ثابت رکھی ہے یہ ایڈ کریں گے ٹوماتر ایڈ کرنے کے بعد تقریباً اس سے دس سے بارہ میٹ کے لیے دھاب کر رکھیں گے اس کے بعد اس کی اچھی طرح بنائی کریں گے دس سے بارہ میٹ کے بعد اس کو کھولیں گے تو ٹوماتر جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح ملٹ ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایڈ کریں گے آلو بخارہ آٹھ سے دس دنے آلو بخارے کے ایڈ کریں گے آلو بخارہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے جسا ہوا سکھا دھنیا تقریباً ڈیڈ ٹیبل سپون سکھا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے لال مرش آرڈر اس میں میں ہلدی کا استعمال نہیں کر رہا لال مرش کے بعد میں اس میں ڈالوں گا فوڈ کلر اس کی اچھی طرح بھنائی کرنی ہے تب تک اس کی بھنائی کرنی ہے جب تک جو آئل ہے وہ ہمارا اوپر نہیں آ جاتا چکن جو ہے وہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے تو اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک عدد تیز پتہ ایک سے دو دانے بادیان کے دو عدد موٹی لچی ایک عدد دالچینی اور تھوڑا سا زیرہ غرم سالہ ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے ایک کپ دہی دہی کو میں نے اچھی طرح ایڈ کیا تھا تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹے نہ ڈھوڑا تین سے چار منٹ کے لیے سے دھام کر رکھیں گے پانچ سے چھ منٹ کے بعد اسے کھولیں گے چکن جو ہے وہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم تیار لگائیں گے چاولوں کی چاول اس میں ایڈ کریں گے چاولوں کو آپ نے اچھی طرح سٹ کر لینا ہے اس کے بعد اس کی اوپر ایڈ کریں گے سبز پودینہ سبز پودینہ ایڈ کرنے کے بعد ہم اس پر رکھیں گے کمارٹر کے سلائس سلائس کے بعد اس میں ڈالیں گے فوڈ کلر فوڈ کلر جو ہے وہ آپ نے کسی کسی جگہ پر ڈالنا ہے تاکہ وائٹ شاوڈ جو ہے وہ بھی نظر آئیں فوڈ کلر ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور تقریباً بیس منٹ کے لیے اسے دم پر رکھیں گے ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد بیس منٹ کے بعد اسے کھولیں گے بہت زبردست خوشبو گاہ رہی ہے اسے الحمدللہ جو بریانی ہے وہ ہماری بہت زبردست قسم کی تیار ہوئی ہے تو ابھی اسے نکالتے ہیں پلیٹ میں اور ٹیس کرتے ہیں تو ٹیس کرتے ہیں بریانی کو بریانی جو ہے وہ ہماری انتھائی زبردست بنی ہے بہت ہی لیول کے منی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ سے ضرور حاضر ہوں گے میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پوچھتی رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ تک پوچھتے ہیں موسیقی